دوستو امت مصطفیٰ میں کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت والی کتاب صحیح بخاری ہے یہ ایسی کتاب ہے جو سیہائی ستہ کی سب سے مشہور کتاب ہے اور آج ہم آپ کو اس کتاب کے مصنف یعنی حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کو پوری دنیا امام بخاری کے نام سے جانتی ہے ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور ان کا تعرف کرائیں گے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کا مبارک نام محمد تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی آپ کی ولادت تیرہ شوال المکرم انیس سو چورانوے ہجری بعد نماز جمعہ اسبیکستان کے بخارہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام حضرت اسماعیل تھا آپ کے والد سالے بزرگ اور عظیم محدث گزرے ہیں آپ کے والد ہر وقت یہ دعا کرتے کہ اے رب کائنات میری ساری دعائیں دنیا میں ہی قبول نہ کرنا کچھ آخرت کے لیے باقی رکھنا امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث شیخ المحدثین اور امام المحدثین جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی ساری ذمہ داریاں آپ کے والدہ نے سنبھالی آپ کے بچپنے کا عالم تھا کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی کافی کوششوں کے باوجود آپ کی بینائی نہیں لوٹی آپ کی والدہ بہت عبادت گزار اور صاحب کرامت تھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بہت آجزی کے ساتھ امام بخاری کی بسارت مانگی آپ کی یہ دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کو خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری کسرت دعا کی وجہ سے تیری بیٹے کی بسارت لوٹا دی جب امام بخاری صبح اٹھے تب ان کی آنکھیں بالکل درست ہو چکی تھی امام بخاری ابھی دس برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی شروعاتی تعلیم حاصل کر لی اور اس کے بعد علم حدیث حاصل کرنا شروع کیا آپ مختلف محادثین کے پاس جاتے اور حدیثوں کو یاد کرتے امام بخاری نے علم حدیث کے لیے پہلا سفر مقد المکرمہ کی جانب کیا تھا اس کے بعد آپ نے کئی سارے ملکوں کا سفر کیا دو مرتبہ مصر اور شام تشریف لے گئے اور ساتھ ہی ساتھ بسرا اور کوفہ اور بغداد بھی تشریف لے گئے کئی کئی مہینے آپ حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے سفر کرتے اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ نے آپ کو اس علم سے نوازا کہ آپ نے ساتھ لاکھ سے زیادہ حدیثوں کو حفظ کر لیا ابو صالح بن محمد بغدادی اور محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے درس حدیث میں ایک وقت میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ شریک ہوا کرتے امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی امام ابو عیسیٰ ترمیزی جنہوں نے ترمیزی شریف لکھی اور امام عبد الرحمن نسائی جنہوں نے سنن نسائی لکھی یہ سارے بڑے محدیسین امام بخاری کے شاگردوں میں آتے ہیں امام بخاری کو حدیث سے کس قدر محبت تھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چل جائے گا وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ ایک دفعہ پانی کے جہاز میں سفر کو جا رہے تھے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجیر یعنی بزنسمنٹ تھے اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا آپ اپنے زندگی بھر کے کمائی کو لے کر جہاز میں جا رہے تھے ایک چور نے ان سارے پیسوں کو دیکھ لیا آپ کے پاس اس وقت چھ لاکھ اشرفیاں موجود تھی اور یہ پیسے آج کے کروڑوں روپے کے برابر ہیں اس چور نے یہ جھوٹی بات فیلائی کہ اس کے بہت سارے پیسے چوری ہو گئے ہیں اس نے یہ غمان کیا کہ جب امام بخاری کی تلاشی لی جائے گی تو وہ سارے پیسے اس کے ہو جائیں گے اور امام بخاری پر چوری کرنے کا الزام بھی آ جائے گا جب لوگوں نے امام بخاری کے ساتھ سبھی کی تلاشی لی تو کچھ بھی نہ ملا وہ چور بلکل حیران رہ گیا کہ اتنے سارے پیسے کہاں چلے گئے وہ امام بخاری کے پاس آیا اور ان کی دست بوسی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور مجھے لگتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں آپ نے اپنی کرامت سے ان سارے پیسوں کو گائب کر دیا جب امام بخاری نے یہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ اے شخص میں گناہگار اللہ کا بندہ ہوں میں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اگر مجھ پر یہ چوری کا الزام لگ جاتا تو میری پوری زندگی میں کوئی بھی مجھ سے حدیثیں نہ لیتا اور جھوٹوں میں میرا نام لکھ دیا جاتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے خاطر اپنا سارا مال جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کمایا تھا وہ سارا میں نے سمندر میں پھینک دیا جس کی وجہ سے میں ایک بہت بڑے الزام سے بچ گیا دوستو یہ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے خاطر اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا یہی وجہ تھی کہ اللہ نے آپ کو اتنے بڑے مرتبے سے نوازا تھا بخارہ سے سمرکند جانے کے دوران راستے میں ہی آپ کا وصال ہو گیا عبدالوحید فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ کسی کا انتظار فرما رہے تھے میں نے آپ سے پوچھا موسیقی